یہ ہے جی مکہ کا اوورویو خانہ کعبہ وہ تو ہر جگہ ہے یہ حرم یہ وہی اسی مسجد کے ساتھ ہی ایک بزار بنا ہوا ہے موسیقی اسلام علیکم everyone and welcome back to the channel from مکہ سعودی arabیا اللہ تعالیٰ کا گھر کل ہم لوگ نے عمرہ کیا اور آج جمعہ کا دن ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ایک اور عمرہ کرنے کی فیلحال جمعہ کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد عمرہ کریں گے اس عمرہ کرنے کے لئے ہمیں یہاں مسجد عائشہ جانا پڑے گا جو لوگ حرم میں ہوتے ہیں یا جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو مسجد عائشہ کی طرف جا کر وہاں سے احرام باننا ہوتا ہے تقریباً دس منٹ کا فاصلہ ہے دس کلومیٹر کے حساب سے یا دس یا بارہ کلومیٹر دور ہے تو جمعہ کی نماز پڑھ کے وہاں جائیں گے احرام باندیں گے عمرہ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک دن اور سٹے کرنا ہے یا ہم نے واپس مدینہ کے لئے نکلنا ہے تو وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ انشاءاللہ عمرے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے ہوفولی اللہ تعالی آج کا دن خیر خیریت سے گزارے اور ہماری عبادت قبول کرے اور آپ سب دیکھنے والوں کا بھی دن اچھے سے گزرے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو یہاں پر آنے کے سعادت بھی نصیب فرمائے آمین لیٹس کو در فلافل یہ ہے جی مکہ کا اوور بیو خانہ کعبہ حرم پھر وہاں پر جبل نور المعاللہ جو قبرستان ہے وہ اس طرف ہے مجد آج شاہ بھی اسی ایریا میں کئی بدن دکھا رہے ہیں تو زیادہ دور نہیں ہونی چاہیے تو میرے خیال سے دس کلومیٹر سے کام ہی ہوگا میں نے دیکھا نہیں ہے بھر قریبی اللہ گری ہے زیادہ دور نہیں ہے آج شاہ آج شاہ دو مشد کے بلکل ساتھی مجد کے بلکل ساتھی مجد کے ساتھی وهل Rogue جو مکہ کلاک ٹاور ہے اس کے نیچے یہ مال ہے فوڈ کورٹ شاپنگ ایوریتنگ بہت بڑا مال ہے اس کے ساتھ جو ایڈجیسنگ ایریاز ہیں یا جو بلڈنگز ہیں وہاں پر بھی فوڈ کورٹ اور شاپنگ ہے تو یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنڈ آف ہائی انڈ ہے جو دونوں سائٹ پہ ٹاورز کے نیچے شاپنگ سنٹرز یا پوڈ کورٹ بنے وہ ایوریج یا لو اپوائنٹمنٹس ایٹس ای گوڈ ون ہے کل ہم لوگ انہیں رات کا کھانا وہاں کھایا تھا تو بہت بہترین تھا تو فیملیز کے لیے یا اپنے پارسل لینا ہے یا بڑی فیملیز جو آتی ہیں ان کے لیے بہت آپشن حرم کے ساتھ ہی موجود ہیں یہ ہے بندہ اوٹ یہاں کی جو اگر امان میں رہنے والے ہوں گے ان کو پتا ہو گیا جس طرح لولو ہے یہاں کے سب سے بڑی مارکٹ چین آپ کو ہر چیز یہاں پر ملے گی اگن یہ بھی حرم کے پاس یہ خجوریں چارچنگ کا سامان ہے بسکٹ، شیمپوز میں ہر چیز آپ کو یہاں پر ملے گی پھٹ ہوں گے زمزم کی بوٹلز پیکٹ یعنی آپ نے باکس میں کروانی ہے یا نارمل گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں جس طرح ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں بوٹل چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے ایزیلی آویلبل مل سکتی ہے تو اس نے ایتنگ ہمیں بتایا کہ دس سعودی ریال ہے یا کیا ہے وہ بھی آکر بتا ہوتا ہے کونہ آپ پر میں بتاؤں گا پرائس جس کو جس کو کہتے ہیں مشہور جگہیں جانے سے ایک یوٹرن آئے گا جب آپ پہلے ہم بیک سے نکلیں گے بیر نکلیں گے اٹرنل میں سدائیٹ ہو جائیں گے جو بھی پہلا یوٹرن ملے گا آپ وہ یوٹرن لے لیں یوٹرن لے گا پھر آپ واپس یہ ہم کی دو ہم چلیں گے نیکنٹے نہیں ہud烴ین جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں سٹارٹ ہو گئی ہے گاڑیاں وہ جو روک لیتے ہیں حرم کی حدود پہ وہ زیادہ تر رمضان میں اور حج کے دوران ہوتا ہوگا مطلب میں نے سنائے کہ اگر آپ وہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کو پرائیوٹ گاڑی اگر دونوں بندے حرام میں ہیں تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ رمضان میں مکہ کی حدود کے حدود مکہ کی حدود کے حدود آپ کو پہل سپ anderen آنے کی نا موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی ٹھیک وجہ تقریباً ڈے ٹھر یا ڈے ٹھور اور ہم لوگ پتہ نہیں آپ کو آنکھوں سے بھی محسوس ہو رہا ہوا کہ پہلے دن ریاعت میں ہم لوگ چار گھنٹیں سوئے مدینہ میں آکے سیم چار سے پانچ مکہ میں بھی چار سے پانچ میں بھی تھری آہ اور آج تاہی اکھت ہوگی آنے آج تو سوئے نہیں ہیں صبح ہم لوگ نو بجے اٹھیں اور اب بارہ بجے واپس مدینہ کی طرف ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور علی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں سو رہے ہیں البیک اگین ساتھ میں کافی لی ہے کیونکہ علی نے سونا ہے اور ہم نے رکنا نہیں ہے اور مجھے آ رہی ہے بہت سخت نیند بٹ وی کن ناٹ سٹاپ تو فیلحال سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ابھی تک سیریز دیکھ رہے ہیں لیٹس سی ہم لوگ کب تک پہنچتے ہیں امید تو ہے کہ تقریباً دو گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جائیں گے باقی بات وہی ہے یہ ہے کہ جتنی بھی مرضی آپ کی تھکاوٹ ہو یا تھکے ہوئے ہوں آپ لیکن یہ ہے کہ جب آپ مجھے نبی یا حرب کو دیکھتے ہیں آرہی میں لائٹ چلانا بھول گیا ہوں تو پھر آپ کہتے ہو کہ سونا تو پوری زندگی ہے تو جو ٹائم جتنا حرب میں گزار سکیں ہوں تناہاں گزار لیں تو فیلال ہم لوگ مدینہ کی طرف واپس کامزن ہے اور ریاض الجنہ میں ہماری جو بوکنگ ہے جو اپوائنٹمنٹ آپ کہہ لیں جو آج کل ان لوگوں نے آن لائن ریزرویشن سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے چار بجے کی تو ہمیں کسی بھی صورت چار بجے سے پہلے پہنچنا ہے تو کوشش ہی ہے اور ہوتل کی بوکنگ ہم نے کروائی نہیں ہے کچھ ایرر آرہا ہے بوکنگ ڈاٹ کام کی ایپ پہ تو ہم نے اور میں ہوتل جو ہم ٹارکٹ کر رہے ہیں جس میں رہنا ہے اس کو کال کر رہے ہیں کوئی کال اٹھانی رہا ہے تو ہوفولی وہاں جاتے ہیں اور وہیں پر ہمیں بوکنگ کروانی پڑے گی فریش ہوں گے اور لگتا ہے کہ ہمیں نیند تو نہیں ملنی علی تو خیر فریش ہو جائے گا لیکن مجھے شاید فجر کی نماز کے بعد ہی تھمس ہو سکے تو یپ لیٹس سی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گے شاید ہم داخل ہو گئے ہیں مدینہ میں اپنی سٹی میں آپ اسے ایک لیٹن لیں گے تو ہم مسجد نبوے کی طرف اڑ جائیں گے اور جا کے ہوتل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پہ رہا کے ہم مسجد نبوے کی طرف اڑ جو ہوتی ہے وہ تقریباً میرے خیال سے اس وقت نہیں ہے کچھ بسز ہیں جو لیک آہا رہی ہیں نیو یا جا رہے ہیں یہ لوگ ورنہ سچ رولک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے فجر سے پہلے سٹارٹ ہوں جی تو ہم پہنچ گئے ہیں مدینہ واپس الحمدللہ بالکل امید نہیں تھی کیونکہ ہم اپنے طور پہ تو سلام کر کے گئے تھے ہمارا ارادہ یہ تھا یا تو مکہ دوسرے دن رکنے کا یا وہاں سے ہی سیدھا آگے کی طرف جانے کا لیکن لیکن جب بلاوا آئے تو ذریعہ بنی جاتا ہے تو فیلال کوئک نیپ لیں گے اس کے بعد چار بجے کے قریب ہمارا ریاض الجنہ کی ریزرویشن آپ کہہ سکتے ہیں جو آج کا لیپ کے تھرو کرنی پڑتی ہے وہ ہے فجر کی نماز ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سویں گے کیونکہ نیند کے حوالے سے دیری اور علی کی اس وقت اخیر جس کو کہتا ہے نا ہو گئی ہے نیند کے حوالے سے تو ایک لمبی نیند کی بھی ضرورت ہے اور آرام کی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو چینل صرف آدھے گھنٹے کی فرق تھا صرف سویں ہیں آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے چار بجے ہم لوگ ابھی روز ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد فجر اور اس کے بعد شاید دوبارہ سویں گے اور آگے کا سفر ویلکم اسلام آگے کا سفر طے کریں گے ابھی آگے کا بتا نہیں ہے ہم نے فائنل نہیں کیا کہ کہاں کس طرف نکلنا ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تلحال مجد نبی کی طرف چلتے ہیں اور اپنی عبادات کا آغاز کرتے ہیں لائن ریاض الجنہ کے لئے لائن سے ہم لوگ پاس ہو گئے ہیں بہت اسٹرک ہیں جن کے پاس بھی جائے ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہے تو وہ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے جب آپ نے ٹائم فکس کیا ہوتا ہے اسی وقت آپ کو اندر جانے دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بتائیں گے کہ کب وہ اندر بھیجیں گے اللہ اکم موسیقی 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 ہے 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 موسیقی 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 سیکنڈ ٹائم تو خجر کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے بڑا ضروری تھا کیونکہ ابھی ہم لوگ قطر کی طرف چلنے لگیں اور یہاں پر اس ویڈیو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل بغیرہ بتائیں گے اور اس ٹور کے پارٹ ون کو جو سعودی عرب کا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اگلی کنٹری کی طرف نکلتے ہیں تھوڑا سا چینج ان پلان ہے کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے پہلے جو ہم لوگ نے بھارین جانا تھا یہاں سے وہ کینسل ہوا ہے اور ابھی پہلال ہم لوگ ڈیریکٹ کتر جائیں گے کتر کا بھی ایک الگ مسلمہ سائل چل رہے ہیں وہ بھی آگے چل کے ویڈیو میں ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن یہ سموتھ کروسنگ نہیں ہوگی بورڈر کی جرنی الحمدللہ تو خیر ابھی تو نون ہے ریاست تک اور ریاست کے بعد ایک نئی روڈ پہ ہم لوگ نکلیں گے سلوہ بورڈر جو کتر کی بورڈر گروسنگ ہے تو وہاں پر چلیں گے دیکھیں گے ہمت نہیں آرہیں گے جا کے دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے باقی ڈیٹیلز آپ کو آنے والی آگے چل کے ویڈیو میں بتاتے ہیں پھلحال یہاں سے کچھ شاپنگ کریں گے کھانا کھائیں گے اور ریاست کی طرف نکلیں گے جو ہمارا پہلا سٹاپ ہوگا کتر سے پہلے اچھا جی تو پتہ نہیں لیکن ابھی ایکشینج رونتے پھر رہے ہیں پیسے چینج کروانے تھے بہت زیادہ تر ایکشینج یہاں پر بند ہے اور آسر کے بعد اوپن ہونی ہے اور جو ہم لوگ جس کا ویڈ نہیں کر سکتے دیکھنے ایک دو اپشنز ملتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے شاید مدینہ سے نگلنے کا پلان نہیں ہے ہمارا جو ہ imperfect کہ کسیس رالے ہیں میں شرمی جسول initialی نہیں میں گا اس بنے کچھے میں جو گے گریں گے جو گھے zde موسیقی 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 ہم نے یہاں پر بھی ہے ہم نے لیا جی ٹوپیاں سم میگنٹس بچیوں کے لیے یہ اگم نا کلپس کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تسبی بھری جانماز ہم نکل پڑے ہیں مدینہ سے ابھی جا کے ایک مارکٹ سے ہم نے کچوریں وغیرہ لینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم ریاد کی طرف نکل پڑیں گے مسجد کی ایکسٹینشن کا کام بھی شروع ہوا گا ادھر مسجد حرام کی طرح تقریباً اس مسجد جو اس وقت مسجد ہے اس کو آلموسٹ یہ لوگ ڈبل کر رہے ہیں تو یہ دو سال ہو گئے ہیں دو سے تین سال اس کو ایکسٹینشن کو شروع ہو گئے تو ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پھر سے لیٹ ہو گئے سوچا تھا کہ دو بجے نکل پڑیں گے اور چلے بھی گئے تھے لیکن بعد میں ہمیں لگ گئی بھوک کیونکہ ہمیں رات کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا ہم نے کب کھایا مکہ میں صرف ایک پلیٹ چاول کی تھی یعنی کم ہی کھایا تھا تو کیونکہ پھر ہمیں ہائیوے پر رکھ کھانا پڑتا وہاں پر بھی لیٹ ہو جاتے تو ابھی بھی فیلحال ہمیں خجورے نہیں ملی ہیں وہ لینی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے یہاں پر بھی اچھے خاصے آپشنز ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ جو لوگ ہیں کتنے لوگ کو دیکھا ہم نے یہاں سے ہی مسجد کی طرف جا رہے تھے تو مجھے نہیں بتا یہ کون سا علاقہ ہے لیکن ریسیڈنشل ایریا لگ رہا ہے بہت ریسٹورنٹس اور یہ ہر چیز یہاں پر عالم پروسٹ سب کچھ ہے در پیسے دے دے بھائی علی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ اٹیک دیا تھا میں نے پانچ ہزار پی بٹن دوبار تھا داخل ہوئے ہے اس پہ سیٹی سنٹر کا ایریا ہی لگ رہا یہ دیکھیں زاہرین یہاں پر بھی پھری رہے تو یہ سیٹی سنٹر شارک ہوتل واو سورات دیر اچھا یہ جو ایریا ہے علی یہ زیادہ اور کھلا اور فیملی کے لحاظ سے کائنڈ آ سیٹی سنٹر ایریا جو ہم لوگ جان پرس و رات میں کھانا کھانے کیے تھے وہ بڑے کوئی پرانا بیچلر ٹائپ ایریا تھا تو یہ جو ایریا ہے یہ بلکل جو گمد خزرہ ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ نا یہ ایریا ہے یہ بلال ابن ربا موسک بڑی پیاری مسجد بنائی ہے اس کے نیچے بھی ان لوگ نے پوری مارکیٹ لائک کائنڈ آف مال اور یہاں پر بیٹھنے جگہ ہے شام میں بڑا لائیولی ہوتا ہو گا یہاں جیولری بھی ہے نائس آلی ویسے کب لے رہے ہو بابی کے لیے گولڈ کیرنگ یا کچھ تو لو ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ بھی شاید پرانی ہو گیا یہ وہ جیسی تیو گیا گا وہ تو ہر جگہ یہ حرم پرانی جوا یہ وہ اسی مسجد کے ساتھ ہی ایک بزار بنا ہو ہے یہاں پر بھی آپ کو ہر چیز بچوں کے سکار بیگز جوتے کپڑے تذبی خجوریں بیگز تقریبا ہر چیز یہ بیس ریال یا دس ریال علی زیادہ قیمت کا فرق نہیں ہے تھوڑا سا تین سے بیگز مدینہ کے بزارے ہیں ہماری ہوگی ہے شاپنگ پوری اور انجیر چل رہی ہے اب ہم چل رہے ہیں اپنے گاڑی کے طرف تو آج کے دن کو فیلحال یہ ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ پارٹ ون اس سیریز کا یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ریاض اور اس کے بعد ورلڈ کپ اور آگے کے سفر کے لیے ہم اگلے ولاک سے شروع کرتے ہیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو ولاک پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن دوبانہ نہ بولیے اگر انسٹرگرام پر بھی فالو کریں اگلے ولاک تک کے لیے اور اگلے نئے دن تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر